بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیمریز کچن سے آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست حاضر ہے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے شام کی چائے ہو یا خاص مہمان ہے کچھ بھی سپیشل کھانے کو دل چاہے تو اس کے لیے آج ہم نے یونیک پیزا بنایا ہے ہم نے آج بنایا ہے پیزا فرائز جی جس میں آپ کو ایک دم پیزا اور فرائز کا مزہ ملے گا اور بنانا بہت ہی آسان ہے بہت جلد بننے والا ہے بننے والا سنیک ہے تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں ہم نے اس میں چکن بون لیس لیا ہے 250 گرام آلو ہم نے لیا ہے چار ادد ہیں ہم نے فرائز کی فرم میں دیکھیں ہم نے کٹ لیا ہے چھل کے ہم نے اس میں لسن لیا ہے 1 ٹی سپون چاپ کر لیا ہے نمک ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون گپ آرڈر 1 ٹی سپون اور اس میں پیپرکا ہم نے 1 ٹی سپون لیا ہے سرکا ہمارے پر 2 ٹی بل سپون ہے اور سوے سوس 3 ٹی بل سپون آئل 2 ٹی بل سپون جائے گا پیاز ہم نے ہمیں بس ایک ہے اور شیملا میٹس بھی ایک قدد ہے اور چیز جتنا ہمیں چاہیے ہوگا پیزا کے لیے دو ہم نے چمچ ڈالا ہے پین میں آئل اور اس میں ہم لسن کو تھوڑا سو سوٹے کریں گے اور ساتھ ہم چکن ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں سارے مسائلے ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے کیونکہ بون لس ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ہم اس کو اچھی طرح سے دس منٹ کے بعد ہم اس کو پانی خوش کریں گے اس دوران ہم نے فرائز میں میدہ ڈالا ہے 2 ٹی بل سپون اور اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے ہم نے فرائز اچھی طرح سے فرائے کر لی ہیں اتنی دیر میں چکن کا پانی خوشک ہو جائے گا اور ہم نے اس کو شیٹ کر لیا چکن کو فرائز تیار ہے ہمارے پاس یہ دیکھئے آپ کے سامنے ڈک فرائے کیا ہم نے اس کو ہم نے فرائز کو پھیلا کر پین میں ہم نے شیڈڈ اس میں چکن ڈال دیا ہے اوپر ہم نے چیز ایٹ کیا ہے اور آپ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کیچپ ہے اس کو سیٹ کریں گے ہم نے اس میں چلی گارلک سوچ ڈالا ہے چاہیں تو کیچپ ڈال سکتے ہیں مایو گارلک ڈالا ہے اور ساری سبزیں ڈال کے ہم نے اس کو اسیمبل کے لیئر لگائی ہے اور یہ دیکھئے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اسے اوون میں بے کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ دیکھئے اور بہت ہی مزیدار دیش ہے یہ امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی بہت اچھی اور بہت یونیک بہت مزیدار اور خاص طور پر بچوں کی پسندیدہ ہے آپ کو پسند آئے ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا لائک اور شیئر زور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ